اچھا نا ہمیں تقریباً نا کراچی سے آئے ہوئے نا دو دو تین دن ہو گئے تھے ہماری جو ساتھ والی گلی ہے نا ساتھ والی گلی سے کوئی نا سوٹ کے چاروں ٹائر اتار کے لے کے چلا گیا ہم جب سب و سب میں اور بہت وہاں سے گزرے وہ سوٹ کے چاروں ٹائر اترے ہوئے تھے وہ لوگ ویڈیو وغیرہ بنا رہے تھے ہمیں نے تقریباً دو دن ہو گئے تھے کراچی سے آئے ہوئے اپنے جہاز کو لے کے ہم نے دو دن ہو آئے ہوئے ہوگے ہماری فیس فائیو میں ہم لوگ رہتے ہیں تو ہماری بلکل ساتھ والی گلی میں نا وہ سوٹ کے ٹائر رات کو آئے چور سوٹ کے ٹائر اتار کے لے گئے میں اور بہت صبح صبح وہاں سے گزر رہے تھے وہاں سے مسئلہ ہم نے سوچا وہ گاڑی کے چاروں ٹائر اترے ہوئے ہیں گاڑی ہنٹوں پر کھڑی ہوئی ہے ایک سیٹ پر جیک لکا ہوا تھا ایک سیٹ پر ہنٹوں ہم روک گئے نا ہم نے پوچھا یار کیا آپ ماجرہ ہوئے کہتے ہیں یار بارہ ایک بجے کے بعد گاڑی لاکے کھڑی کیے ٹھیک ہے اور صبح آزان ٹائم اٹھے ہیں اتنے مثلا سیکنڈ میں اتار کے لے گئے حالہ کے کیمرے لگے ہوئے ہیں ٹھیک گھر میں ٹھیک ہے دوسرا کیا نا ہم گھیٹ کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے انہوں نے پانچ منٹ لگائے ہیں پانچ سے دس منٹ لگائے ہیں وہ ٹائر اتار کے لے کے چلے گئے ہیں یہ فیس فائیو کا واقعہ ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ابھی ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں تو بوس نے کہا ہماری کے بھی اتر سکتے ہیں پرادو کے بھی اتر سکتے ہیں ہمارے جہاز کے بھی اتر سکتے ہیں سب سے پہلے بوس نے کیا کیا اس کا حل ڈونٹا اب حل میں آپ کو بتاتا ہوں کیا اس کا حل ہے یہ مثلا آپ کو گگل پہ آپ نے سرچ کیا یا ادر امازون پہ یا علی بابا پہ کئی سے بھی نہ آپ نے جنون لوک نٹ مگوانا ہے جنون لوک نٹ نہیں جو ہوتا آپ نے جنرم لاغ نیٹم گوانا ہے کمپنی سے بھی آپ کو مل جائے گا کمپنی بھی آپ کو پروائیڈ کر دے گی آپ آن لین اس کو کر لیں یا پھر کوئی اور حساب لگا لیں جنرم لاغ نیٹم گوانا ہے آپ کا یہ پریشانی ختم تھوڑے سے پیسوں میں آپ کی یہ پریشانی بالکل ختم ہو جائے آپ کی گاڑی جنگل میں بھی کھڑی رہنا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ کی گاڑی جنگل میں بھی اگر کھڑی رہی ٹیر نہیں اتارے گا یہ میں آپ کو گھرنٹی دیتا ہوں جب تک اس کے پاس وہ گھٹی نہیں ہوگی تو وہ ٹیر کیسے اتارے گا وہ ٹیر اتر سکے گئی نہیں وہ کارڈ کے لے کے جا سکتا ہے لیکن ٹیر اتار نہیں سکتا یہ میرے بات زیر میں رکھنا ہے ٹیر اتار نہیں سکتا کارڈ ضرور سکتا ہے یہ دیکھیں نا دیدہ دلیری چیک رہے ہیں ایک سیٹ پہ جیک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ایک سیٹ پہ انٹو پہ گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے اور دروازے کے بالکل سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور کیمرے بھی اس میں لگیا ہوئے اس گھر میں نا دروازے کے بالکل سامنے گاڑی لگیا ہے چاروں ٹیر اتارے ہیں ان لوگوں نے پانچ منٹ لگایا چوروں نے پانچ سے چھ منٹ چاروں ٹیر ارام سے اتار کے لے گئے ہیں ہم نے کیا کیا بوس نے کہا ہے اگر اس کی گھٹی آپ کے پاس ہوگی تو یہ کھلے گا ادروائز یہ کبھی نہیں کھلے گا آپ کو ٹیر کاٹنا پڑے گا ریم کاٹنا پڑے گا سب کچھ کاٹنا پڑے گا پھر آگے والے گا دکھا دیا پیچھے والے گا اب یہ سیڈ والا جو रائٹ سیڈ ہاں گھوٹی میں رکھی ہوئی ہے تو کبھی کبھی vem گاڑی کھڑی ہوتیถوب میں گوٹی اندر لے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی گوٹی گوٹی وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں ابھی جہاز کی میں اندر والی لوکاپ کو دیکھاتا ہوں کیسا یار کیسا ہمارا جہاز میرے بہت کا جہاز ہے یہ تو میں اسے چلاتا ہوں تو یہ گاڑی چیک کریں آپ دیکھیں نا اس کا اس کا مالک تو بچارہ صدمے میں ہوگا ویتنی جلدی میں کیسے ٹیر اتار کریں اس کا سب سے اچھا حل یہی ہے لاؤگناٹ آپ لوگناٹ نمگوائیں اور آرام سے گاڑی کو لگائیں آپ جنگل میں بھی گاڑی کھڑی کر دیں گے آپ کی گاڑی کو کوئی ٹائم نہیں کھول پائے گا ابھی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے کمپری سے مغوایا ہے اگر آپ کے پاس کسی کے پاس پرادو ہے تو یہ آپ اس کے اوپر نا بارکوڈ لکھا ہوا ہے یہ بارکوڈ دیکھ کے تو آپ بھی کمپری سے مغوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی کے پاس سیم مارل کی پرادو ہے یا آپ پرادو کا وہ بتائیں گے ہمارے پاس میرا ہمارے پاس یہ والا موڈل ہے تو وہ آپ کو کمپری والے ان کی ویب سیٹ پر جائیں گے وہ کمپری والے آپ کو خود ہی سینڈ کر دیں گے تو آپ نے پیمنٹ پی کرنی ہے بس تو یہ آپ دیکھ لیں اس کو صحیح سے اس کا کوڈ بھی آپ ریڈ کر لیں تو آپ لوگناٹ نمگوالے چاہے آپ کی گاڑی باہر جنگل میں بھی کھڑی ہوگی نیاں ٹائر نہیں کوئی اتار سکے گا کوئی مائی کالال ٹائر نہیں دو تین رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی چابی ہے یہ اچھا اس کی چابی کا یہ میں نے رموڈ بھی آن لینی مگویا تھا کیسے رموڈ اس کا بہترین لگ رہا ہے نا ایسے جیسے بڑی بڑی گاڑی کا فیل آ رہی ہے جیسے لینڈ کروزر کا فیل ہے لیکن ہے میرے پاس پرادو تو اچھا یار یہ ابھی میں آپ کو دکھا دوں اس گاڑی کا جو مثل نا یہ مثل فیل ہے اس کی نا ایسے یہ دیکھیں اتنی سافت طریقہ ہمیں گاڑی ملی ہے اس کی فیل بھی ابھی ویسے ہی آتی ہے جیسے بلکل نہیں ہے ہمیں اس گاڑی کو یوز کرتے ہوئے تقریب ایک منت ہو گیا ہے تو اس کی فیل ہمیں ویسے ہی آ رہی ہے جیسے نہیں گاڑی کی فیل ہوتی ہے نا ویسی ہی فیل آ رہی ہے مزہ آتا ہے یار اچھا یار آپ کو بتا دوں میں نے دو چار چیزیں مگوائی ہیں نمبر ایک لوگ نیٹ مگویا ہے ٹھیک ہے نمبر دو وہ میٹ ہوتے ہیں نینچے نا وہ مٹی شٹی نہ جائے وہ میٹ مجھے اچھے والے مل گئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اچھے والے میٹ مل گئے ہیں یہ دیکھے بلیکل میں ملیں بیج میں نہیں ملیں بیج میں آتے ہی نہیں ہے نا یہ تاکہ یہ چیز یہ بھی میری بچی رہ گی ہے نینچے والا جو ہوتا نی پلاسٹر کا میٹ بگر ہے یہ والا یہ یہ بچہ رہ گا کیونکہ وہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جوتیاں لگ جاتی ہیں جوتی کی اڈی ہوتی ہے نا یہ والا شوز جو ہوتا ہے لیڈیز کا وہ یہاں پر لگتا ہے تو وہ وہاں یہاں سے پھر میٹ نا فراؤ ہو جاتا ہے یہ پلاسٹر والا یہ بھی میں اس کو بتا دوں میں آپ کو یہ جیسے ہوتا نا یہ جنون والی فیل نا تو جنون والی فیل کا یہی میٹ ہے یہ دیکھے نا یہ میں نے مگو آیا ایک تو میٹ مگو آئے ہیں میں نے ٹھیک ہے اور اوپر شیشہ میٹ رکھے ہیں اور ایک یہ والے بلیک میٹ جو نیچے یہ آئے ہیں ٹھیک ہے اور کیا ایک لوگ نٹ مگو آئے ہیں یہ تین چار چیزیں مگو آئے ہیں اور پیچھے میں نے ویسے ہی کپڑا بچھایا ہے دیکھیں نا یہ کپڑا بچھایا ہے تاکہ یہ والا نیچے والا کارپٹ آنا یہ خراب نہ ہو یہ خراب ہو گیا تو مثلا آپ کی گاڑی میں ملے ہی نہیں آئے گا تو وہ کیونکہ اس کا میٹ صحیح طریقے سے ملتا نہیں ہے وہ صحیح والا اچھے والا ملتا نہیں ہے اس لیے اس لیے میں نے فیل کپڑا رکھا ہوا ہے اس کو میں سلواؤں گا صحیح طریقے سے ٹھیک ہے وہ اتار میں نے اتاری ہو یہ بیلٹ بھی میں نے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے بیلٹ کھینچتے ہیں یہ تار کھینچتے ہیں نا تو وہ پھر نکل جاتی ہے کچھ چیز ٹوٹ جاتی لوپی ٹوٹ جاتی ہے کوئی نہیں کوئی ٹوٹ جاتی ہے یہ ہمارا جہاز کھڑا ہوا ساتھ اترا لش کنڈیشن میں کھڑا ہوا ابھی میں نے اس کو سہی طریقے سے نیٹ کیا ہے واش کیا ہے سہی طریقے سے تو ماشاءاللہ جہاز ہمارا بڑا زبردست ہے اور بڑا ہی لیکن لوگ کہتے ہیں یہ انڈر پاور ہے انڈر پاور نہیں انڈر پاور نہیں ہے